اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم وائٹی فرینڈز آپ کیسے ہیں آج ہم ہمارے کچن میں بننے جا رہا ہے جی گریل چکن تکہ تو سوچا ہم نے آپ کے ساتھ بھی ریسپی اپنی شیئر کرتے چلے تو بہت اچھی اور مزے کی بنتی ہے آپ ہمارے ساتھ رہیے اور دیکھئے کہ ہم نے کیسے بنائی تو سب سے پہلے ہم تقریباً ڈیڈ کے جی جو ہے وہ چکن لے کے اس کے اس طرح پیسز بنا کے تو اس کو اچھے سے ڈیپ کٹ لگا لیں گے تاکہ ہم جب ان کو کٹ لگائیں گے تو مسالہ اچھا سا اس میں چلا جائے تو اس طرح سے بریسپیس ہے یہ اس کے بھی یوں ترچھے ہم ڈیپ کٹ لگا لیں گے اس طرح سے دیکھئے تو سٹارٹ کرتے ہیں جی پہلے ہم تقریباً دو چمچ جو ہے وہ دہی کی استعمال کریں گے اس میں اس میں ہادی چمچ ہماری حلدی کی جائے گی لال مرچیں دو عدد دو چمچ جائیں گی اور زیرہ ہے ہمارے پاس وہ اس میں ہم شامل کر لیں گے نمک اس میں تقریباً آدی پونی چمچ اس میں جائے گی اپنے ذائقے کے مطابق آپ ڈال سکتے ہیں اور ایک چمچ جو ہے وہ خوشک ہو دینا اور دھنیا جائے گا اس کے بعد تقریباً ایک دو چھٹکی جو ہے وہ اس میں ہم نے لال کلر بھی ڈال دیا ہے تو کرش ہوئی ہوئی ہم نے چلی بھی اس میں ڈالی ہے تو اب ہم اس کو اچھے طریقے سے جو ہے وہ کر لیں گے مکس مکس کرتے ہوئے اس کو اچھا سا مکس کریں مکس کرنے کے بعد ہم اس میں شامل کریں گے اس طریقے سے چکن کو اور چاہے آپ ہاتھ کی مدد سے بھی اس کو کر سکتے ہیں اور چمچ کی مدد سے بھی کر سکتے ہیں اچھے طریقے سے اس کے جتنے بھی یہ گہرے کٹس ہیں اس کے اندر اچھا سا مسالہ چلا جائے تاکہ اچھا سا اس کے اندر تک جو ہے وہ اس کا مسالہ چلا جائے تو اس طرح کرتے ہوئے سارا ہم نے جو بونلیس چکن ہے کچھ اور کچھ ہمارے پاس جو یہ اس طرح پیسیز کٹ کے رکھے تھے تو یہ اوپر ہم اور مزید جو ہے وہ کرشٹ چلی جو ہے وہ اس میں ڈال لیں گے تاکہ اچھا سا سپائسی سے ہمارا چکن تکہ بنے تو بننے کے بعد تقریباً پندرہ ایک منٹ ہم یا آدھا گھنٹہ اس کو میرینیٹ کر کے رکھ دیں گے تو ہمارا ٹائم اب پورا ہو چکا ہے تو اب ہم اپنے پین میں گریس کر لیں گے گریس کرنے کے بعد ہم نے جو میرینیٹ کر کے رکھا تھا وہ مسالہ ہم اس میں ڈال لیں گے اور تقریباً دس ایک منٹ ہلکی آنچ کے اوپر ہم اس کو جو ہے وہ سٹیم ہونے دیں گے تاکہ یہ اچھا سا جو ہے ہمارا گل جائے اس کے بعد پھر آپ ہمارے ساتھ رہیے دیکھیں ہم آگے اس کے ساتھ کیا کرتے ہیں تو یہ دیکھیں ابھی ہمارا یہ سٹیم ہونا شروع ہو گیا ہے تو اس کو ہم کور کر دیں گے اور کور کرنے کے بعد اس کے جو اوپر ہے اس میں میرے ٹیشو پیپر کر دیا ہے تاکہ سٹیم اندر رہے اور جلدی سے جو ہے یہ گل جائے اب یہ دیکھیں کہ تقریباً ہاف ہمارا یہ بوائل ہو چکا ہے اب ہم اپنے گریل پین کو پہلے گرم کریں گے تو تقریباً یہ گرم ہو چکا ہے اب ہم اس کو گریس کر لیں گے آئل سے اس کو برش کی مدد سے اچھا سا ہم پھیلا لیں گے آئل کو ساتھ ساتھ ہمارا پین بھی جو ہے اپنی جتنی ہیٹ میں چاہیے اتنا ہم نے اس کو گرم کر لیا ہے اب جو ہمارا ہاف بوائل ہے چکن وہ ہم اس میں رکھتے جائیں گے اور پھر تھوڑی تھوڑی دیر کے بعد ان کو پلٹ کے تو اس کو اچھا سا ہم گریل کر لیں گے تو یہ ہمارا جو گریل پین ہے یہ بڑا ہے کافی ماشاءاللہ سے اور اس میں اچھا خاصا جو ہے چکن جو ہے وہ گریل ہو جاتا ہے اب ہم برش کی مدد سے اس کے اوپر آئل جو ہے وہ لگا لیں گے تاکہ اچھی سی خوشبو آئے تو بہت اچھا سا یہ گریل ہونا شروع ہو گیا ہے یہ دیکھئے ماشاءاللہ سے وہ جو دہی کا مثالہ ہم نے بنایا تھا نا وہ تھوڑا دارک ہو جاتا ہے اس کا اپنا ہی ایک ٹیسٹ ہوتا ہے جب کھائیں تو تو ہمارا یہ تیار ہو چکا ہے یہ دیکھئے ماشاءاللہ سے بہت ہی مزیدار خوشبودار ہے تو اس کو ہم الگ سے پلٹ میں نکال لیں گے یہ دیکھئے ہم نے سارا ٹککا جو ہے ہمارا چکن ٹکا بلکل ریڈی ہو چکا ہے ماشاءاللہ سے وہ بہت ہی اچھی خوشبو ہے اور اس کے ساتھ ہی جو ہمارے دوست ہمارے چینل پر نئے ہیں وہ ہمارے چینل کو سبسکرائب کر دیجئے لائک کر دیجئے اور بیل آئیکن کو پریس کر دیجئے تاکہ ہماری نیو ویڈیوز آپ تک جلدی پہنچ سکیں اور یہ اکیلے بھی کھایا جا سکتا ہے لیکن رائس کے ساتھ تو بہت ہی مزیگا لگتا ہے تو یہ چکن رائس ٹککا بن جاتا ہے ہم نے ساتھ ہی رائس جو ہے وہ بنا لیے تھے اور رائس کے ساتھ جو ہے یہ میری بیٹی کو بہت اچھا لگتا ہے چکن ٹکا تو ان کی فرمائش پہ پھر یہ ہم نے ساتھ بنا لیا بہت ہی مزیدار آپ ضرور ٹرائے کیجئے گا اور کمنٹ باکس میں ہمیں بتائیے گا کہ آپ کی رسپی کیسی لگی اسی کے ساتھ آپ سے اجازت چاہتے ہیں اللہ حافظ